بسم اللہ الرحمن الرحیم غضبِ الٰہی اس کی وجوہات میں سے پہلی وجہ یہ ہے جو شخص اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق جھگڑا کرتا ہے وہ غضبِ الٰہی کا مستحق بنتا ہے حدیث کے الفاظ ہیں اللہ حضور جلال کی نعمتوں میں غور و فکر کیا کرو رب تعالی کی ذات میں غور و فکر نہ کرو رب تعالی کی ذات کے متعلق جو بات قرآن نے بیان کر دی ہے جو حدیث نے بیان کر دی ہے اس پر ایمان لے آنا اس کو اسی طرح قبول کر لینا جس طرح قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے یہی سلامتی کا راستہ ہے اور یہی وہ راستہ ہے جس سے عقائد کی حفاظت بھی ہو سکتی ہے اور شیطان سے بچہ بھی جا سکتا ہے دوسرا سبب جس سے رب تعالی کا غزب انسان پہ آتا ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق برا گمان کرنا قرآن مجید میں اس لیے اللہ حضور جلال فرماتے ہیں ویعذب المنافقین والمنافقات والمشركین والمشركات الظانین باللہ الظانین باللہ ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب اللہ علیہم ولعنهم واعد لهم جہنم وزاعت مصیرا اسی لیے منافق مردوں منافق عورتوں مشرق مردوں مشرق عورتوں جو اللہ کی حق میں برے برے خیال کرتے ہیں اللہ حضور جلال عذاب دیں انہیں پر برے حادثے واقع ہوتے ہیں اور اللہ ان پر غصے ہوتے ہیں غزبناک ہوتے ہیں ان پر لانت کرتے ہیں اور ان کے لئے جہنم تیار کی ہیں جو بہت بری جگہ ہے زندگی میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہے تیسا سبب جس سے اللہ تعالیٰ بہت غزبناک ہوتے ہیں غیر اللہ کی عبادت کرنا انہوں نے اتخذ العجل سينالهم غضب من ربهم وزلة في الحياة الدنيا وَكَذَا بِكَ نَجِزِ الْمُفْتَرِينَ بے شک وہ لوگ جم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ان پر اللہ کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگانی میں بھی زلط انہیں نصیب ہوگی ایسے معاملات کو گھڑنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اور حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے گا وَإِن قُطِعْتَ اَوْحُرِّقْتَ میرے صحابی تیرے ٹکڑے کر دیا جائے تجھے آگ میں جلا دیا جائے تم نے زندگی میں شرک نہیں کرنا چوتھا سبب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو شہن شاہ کہے صحیح الجامع کی روایت نائن ڈبل ایٹ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا غزب اس پر بہت سخت ہوتا ہے جس کا یہ گمان ہو کہ بادشاؤں کا بادشاہ ہے اور دوسری روایت میں آتا ہے سب سے غلیظ اور برا نام اللہ کے ہاں یہ ہے کہ کوئی انسانوں میں سے کہیں میں شہن شاہ ہوں پانچھوہ سبب رب تعالی کی شریعت کا انکار کر دینا بئس ما اشتروا به انفسهم ان يکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ على من يشاء من عباده سباؤوا بغضب على غضب جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیٹ ڈالا وہ بہت بری ہے یعنی اس جلن سے اس بغض سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں اسے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی کرتا ہے اور وہی کا نزول فرماتا ہے اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے وہ لوگ تو اس کے غضب کو انہوں نے دعوت دی اور اللہ کی غضب میں مبتلا ہو گئے ہیں اور کافروں کے لئے تو ہے ہی عذاب ایسا جو زلیل کرنے والا ہے چھتا سبب جس سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں رب کی نعمتوں کی نشکری میں ہوں کون جو رب پہ اعتراض کروں کہ مجھے یہ نہیں ملا اور مجھے وہ نہیں ملا اللہ حکم دے رہے ہیں جو پاکیزہ چیزیں ہیں ہم نے تمہیں دی ہیں انہیں کھاؤ اور اس میں حد سے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا اور جس پر میرا غضب نازل ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا ساتھوہ سبب جس سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں بتوں کے ناموں میں جھگڑنا جن کے متعلق کوئی دلیل نہیں اتری قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلون می فی اسماء سمیتموها سمیتموها انتم وآباؤکم فَمَّا مَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانِ فَانْتَغِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَغِرِينَ حود علیہ الصلاة والسلام نے کہا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے جن کی اللہ نے کوئی سند نازل ہی نہیں کی تو تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا اور آگے اللہ تعالی نے کس طرح اس قوم کو عبرت بنا دیا اور اللہ تعالی جب عبرت بناتے ہیں تو اللہ تعالی کی عبرت بنانے کے جو طریقوں پر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں یعنی فرشتہ آیا اس نے چیخ لگائی اور کلیجے پھٹ گئے سمودیوں کو دیکھ لیے کتنے کہ خجور کے درخت جتنے ان کے قد تھے اور ایسے پڑے ہوئے ہیں جانی کو نہیں اللہ نے ہوا بھیجی اور ہوا کے ساتھ مار مار کے پتھروں اپنے پہاڑوں کے ساتھ مار دی اللہ کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتے اللہ کے ساتھ جنگ نہیں کرتے اشہد ان لا ایلا ایلا اللہ